تو سی ایم سیٹی ہے مریضوں کو یہاں پر علاج نہیں ملتا ہے جس کے چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں جمینی ویواد میں تین چار لوگ غائل ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر علاج نہیں ملا جس کے چلتے مریضوں کو یہاں سے ریفر کیا جا رہا ہے کس طرح سے مریض یہاں پر پریشان ہے ایک مریض یہاں پر تڑپ رہا ہے اور پریبار کے لوگوں کا آروپ ہے کہ یہاں پر علاج نہیں ہوا تو بھاری گاؤں کے لوگ ہیں کیا کچھ بتانا چاہیں گے اس بھائی کو علاج کیوں نہیں ہو رہا کیا کہیں گے انہوں نے لوگ دبنگ ہے انہوں نے سم سیٹنگ کر رکھی اور پوری سیٹنگ کے ساہت سارا کام کر رہا ہے جو یہ لڑکیاں جنہوں نے اس کو چوٹ ماری ہے پچھلے دو مہینے پہلے انہوں نے ایک دکان پاڑی تھی چوری کی تھی تو اس کے تحت یہ دو مہینے جیل کے اندر رہ کے آئے ہیں سرکار نے پھر بھی ان سے ریوالور بھی برامد ہوا ہے تو ان کے تحت یہ سرکار نے ان کو پھر بھی چھوڑ دیا پھر انہوں نے کیا کیا ابھی ہمارا جمینی جوا چل رہا تھا جس کارن ہم نے جو ہمارے گاؤں کے سرپنچ ہے موجیز آدمیاں ہم نے ان کو بلایا اور ان کو اپنی سمسیاں سنائی اس کے تحت گاؤں کے جو موجیز آدمیاں انہوں نے ہماری سمسیاں کا حل کیا اور ہمیں بول دیا کہ ایسے سے کر کے کر لیجی آپ سمسیاں کا حل تو ہم نے اس فیصلے کو مان لیا جو ہمارے جور گیا انہوں نے بھی مان لیا تو انہوں نے کیا کیا آج دوپہر کے دو بجے کی بات ہے دو ڈائی بجے کیا ٹائم تھا انہوں نے دبنگ لڑکوں نے چار لڑکوں نے بیچ لڑکے اپنے دوست بھولائے جو نسا کر رہے تھے اور دو گاڑیوں میں آئے ہیں ایک گاڑی میں آئے ہیں تین بھائکوں میں تھے ہمارے پاس فوٹیج بھی ہے اور ہمارے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرہ بھی ہمارے پاس فوٹیج ہے انہوں نے ہمارے پاس جو ہمارے بھائی کو ہمارے بڑے تاؤ جی کو ہمارے بڑے بھائی کو ان کو ہتھیاروں سے مارا ہے پٹا ہے یہ اپنے کھیت میں کاریہ کر رہے ہیں اسند کے بھاری گاؤں میں ہوا ہے جگڑا اسند کے کرنال کے بھاری گاؤں میں یہ تیسیل اسند میں پٹا ہے تو بتا رہے ہیں کہ دوسرے پکس کے لوگ بھی گائل ہوئے ہیں کہ ان کو بھی چک کو مارے ہیں کوئی کس نے آپ نے اپنے آپ ہی مارے ہیں سر آپ ان کو لے جائے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کس طرح سے یہاں پر سمیں پر علاج نہیں ملا جس کے چلتے ہیں یہاں سے ریفر کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوپہر کے تین بجے کے بتائے جا رہے ہیں کہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ تو اپنے آپ پوچھتے لے گا رہے ہیں ہمارے یہاں پہ نہیں کوئی علاج ہو رہا ہے ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہمارے نہیں پٹیاں وغیرہ تو لگی ہوئی ہیں یہ دیکھو پٹی دیکھو آج کس ایڑا ہو دیکھو کاشی پٹی لگی ہے دیکھو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں گائل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے ان کا آروپ ہے کہ علاج صحیح نہیں ملا جس کے چلتے ہیں ممریز کو ایک اور ریفر کیا جا رہا ہے کرنال کے سرکاری ہسپیٹل میں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تین لوگ اس سے میں گائل پہنچے ہیں بہاری گاؤں کے تین لوگ گائل پہنچے ہیں جمینی ویواز کا معاملہ بتایا جا رہا ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ دوسرے پچھ کے کچھ لوگ بھی گائل ہوئے ہیں ان کے بھی آروپ یہ ہے کہ شاید انہوں نے مارا لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کوئی ان پر نہیں مارا خود اپنے آپ انہوں نے اپنے اوپر حملہ کیا ہے بہرحال یہ تو پولیس جانچ کرے گی کہ کیا کچھ اس معاملے میں نکلتا ہے لیکن اس سے میں لائف تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے سرکاری ہسپیٹل سے جہاں پر اب مریض کو لے کر جا رہے ہیں مریض کو لے کر جا رہے ہیں اور ان کا آروپ یہ ہے کہ ہاں پر علاج نہیں ملا حالتہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی شاید ایک آدمی لوڑے کا سرک پولیس نے کچھ نہیں کیا پولیس موکے پر دھی آپ جو ویڈیو دیکھنا چاہو گے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے یہ ہمارے جو ہمارے گھر پر پتھروں سے حملہ کر رہے ہیں یہ پتھروں سے حملہ کر رہے ہیں جس میں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے یہ دبنگ لڑکے ہیں جنہوں نے ہمارے گھر پر پتھروں سے حملہ کیا ہے یہ ہمارے پاتھ پروف ہے ہمارے پاس سیٹی سیٹی کیمرہ کے جو پروف ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں علاقی ان کا آروپ ہے کہ انہوں نے حملہ کیا لیکن گھائل شاید دوسرے پکس کے لوگ بھی ہوئے ہیں ان پر اب کس نے حملہ کیا یا انہوں نے خود چھوٹ ماری ہے تو جانچ کا بھی شے ضرور ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اب ایک گھائل کو ہسپیٹل سے یہاں سے لے کر جایا جا رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ صحیح علاج نہیں ہوا آپ کا علاج ہوا یہاں پر بیجے پی کا آدمی آج ہی سند کے اندر بیجے پی کا آدمی آیا گھٹی لے کا ہے موانے کا ہے ان کی باتاو ڈاکٹرہ نے بھی مہر کیا پولس میں بھی مہر کیا ان کا بھائی آدم بتاؤں پہل ہے انہوں نے اپنے آپ ہی گوڑی مارکہ کوئی مرکتے ہیں اپنے آپ ہی بیپ چکو پکو نہیں اگر کچھ ویڈیو وہ لے رہے ہوں جس میں آپ ہی ان پر حملہ کر رہے ہوں ایسا کچھ ہو نہیں کچھ ایسی ویڈیو ان کے پاس تو نہیں ہے جس میں آپ لوگ حملہ کر رہے ہیں ہمارے بچے ہیں اٹھارہ ٹھارہ سال کے جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں یہ اس کو بھی جان بوجھ کے انول کرتے ہیں اس کیس کے اندر تاکہ وہ ہمارے سے آگے نہ بڑھ سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب پولیس پولیس موقع پر ہے اور گھائل کو یہاں سے لے کر جائے جا رہا ہے اسند کے بھاری گاؤں کا معاملہ ہے پرویس دی کیا بتانا چاہیں گے کیا معاملہ ہوا تھا بھاری گاؤں میں اچھا آپ ان کو لے کر رہے ہیں لائن اوڈر کو لے کر تو ان کے ساتھ تو نہیں آئے آپ آئے آپ کہاں سے ہیں کمانڈو کمپلیکس یہ تو کمانڈو کمپلیکس سے الگ ڈوٹی پر رہے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں گھائل کو گھائل کو یہاں سے لے کر جائے جا رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سمیں پر علاج نہیں ملا سمیں پر علاج نہیں ملا جس کے چلتے لے کر جائے جا رہا ہے لیکن تین سے چار بجے کے یہ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں آج سند سے ریفر ہو کر آئے تھے اب کیا کچھ اس معاملے کی سچائی ہے لیکن وہ تو پرشاشن اس چیز کو دیکھے گا لیکن اس سمیں لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر گھائل کو اس سمیں لے کر جائے جا رہا ہے گھائل کو اس سمیں لے کر جائے جا رہا ہے جس کی لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں مریض کو یہاں سے لے کر جائے گیا ہے کیا کچھ اس معاملے میں اب پولیس کاروائی کرتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہو گئی اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے جو پریوار کے جو رشتدار ہیں وہ یوپی سے بھی ہاں پر پہنچے ہوئے ہیں جس کی لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسند کے بھاری گاؤں میں یہ جھگڑا ہوتا ہے اب ایک پکش میں جھگڑا ہے یا دو پکشوں میں جھگڑا ہے کہاں نہیں جا سکتا لیکن ایک پکش کے جو لوگ ہیں وہ گھائل ہو کر کرنال کے سرکاری ہسپیڈل میں آتے ہیں لیکن ان سے پوچھا گیا کہاں دوسرے پکش کے لوگ بھی گھائل ہوئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ان کو بھی چاکو لگے ہوئے ہیں لیکن ان کا آروپ ہی ہے کہ انہوں نے خود مارے ہیں علاقہ اب یہ تو پولیس پر شہسن دیکھے گا کہ کس کی طرح سے کس پر حملہ کیا گیا یہ لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے تھے کرنال کے سرکاری ہسپیڈل سے ہماری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھ پہ بھی چوٹ لگی ہے یہ دوسرا پکش ہے باہری گھاؤں کا دوسرا پکش ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے ماتا جی کیوں جھگڑا ہوا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جھگڑا کیا نہیں جی ان کے کامرے چک کرو جی جاگا اوہ اٹھیں جی کا میرا کل لگا میں بچے ٹنگ کے بھی آتھ میں دنڈا سکے دیکھو یہ ٹنگ پر بھی تھوڑی لگی میں گیر گی پھر میں کھڑی ہو کے ہاتھ کھڑے 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 میرے سیزمانہ لائے دیکھ اس مچھائے ٹنگ پر آ رہے ہیں میں تو کسی طرح بھی پتہ کر لوں میں کبھی اسے نہیں باہر نہیں کسی نہیں چاہے موہ پہ دیکھو صرف ایٹ لگی ہے تو بالکل آپ دیکھ ستے ہیں دوسرے پکش کے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر بھی جھگڑا ہوا جس میں کئی لوگ ان کے بھی گھائل ہوئے ہیں اس کی لائی تصوری دیکھ ستی ہیں یہ کہنے گی ہٹی نے فائر کرا ہے فائر کٹنے کے بعد میں جو ہے وہ ان کے گھر میں آئے ہیں ان کے گھر میں آ کر کے جو ہے ان کے پر جو ہے قاتلانہ حملہ کرا ہے ایک طریقے سے وہ اپنی دن سے تو مار ہی چل گئے گئے جو صبح ہے ابھی تک unconscious ہے اور اس کو جو ہے چھے ٹانکے تو سر میں لگے ہیں گھنڈہ سی کی وجہ سے اور ہاتھ میں جو ہے حملہ کس نے کس کے گھر پہ کیا ہے جو ہے جو ہے جی شیش پال کے کار پہ جو مطلب جیٹھوڑی ہے وہ تانترک کاری کام کرتے ہیں بھاری گاؤں میں ہوئے دیرے پہ اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے مطلب جیسے ان کا جو ویروار کو اور اتوار کو جو ہے نا وہ اپنے چلوں کو بھلاتے ہیں ان چلوں کو ساروں کو کٹھا کر کے جو ہے آج ان کے گھر پر اٹیک کرا اور اٹیک کی وجہ ہے مین یہ ہے کہ انہوں نے ابھی جو ہے نا تین دن پہلے نشاندہی کرائی تھی اس نشاندہی کی وجہ سے جو ہے نا ان کا جو ہے ان کی جگہ نکلتی ہے تین فٹ تو ان کا راستہ بند ہوتا ہے اور راستہ بند کر لے کے لیے انہوں نے کل پر سو انٹیں بھی ڈال دی سڑک کے اوپر وہ بھی ان کے پاس فوٹو اور پنچایت کے پر باز پیس آ رہا ہے لیکن انہوں نے جو ہے نا ان کو اس طریقے سے پریش رائز کرنے کے لیے تو بلکل دوسرا پکس بھی سامنے آیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بھاری گاؤں میں جمینی ویواد کو لے کر کافی زیادہ جھگڑا ہو جاتا ہے کئی لوگ اس میں گھائل ہو جاتے ہیں ایک رکھتی تو گمبیر روپ سے گھائل ہوا ہے جو بھی ہوشی کی حالت میں ہیں ہماری آپ لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں اور پولیس پرشاہشن کو نشطی طور پر اس معاملے میں سکھ سے سکھ کاروائی جرور کرنی چاہیے تو تشغیریں اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے سرکاری ہسپیٹل میں ہم موجود ہیں جہاں پر کرنال کے اسند کے بھاری گاؤں میں جمینی ویواد کو لے کر دو پکسوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے دو پکسوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے دونوں پکسوں کے کئی لوگ بری طرح سے گھائل ہو جاتے ہیں لہو لوان حالت میں کرنال کے سرکاری ہسپیٹل میں ان کو لائے جاتا ہے حالانکہ ایک پکس کے جو لوگ تھے وہ ڈاکٹروں پر ہی آروپ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کو صحیح علاج نہیں ملا جس کے چلتے ایک مریض کو ریفر کیا جا رہا ہے حالانکہ ان کا آروپ ہے لیکن دوسرے پکس کے جو لوگ ہیں وہ بھی اندر ایڈمیٹ ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے پکس نے ان پر بھی جان لے با حملہ کیا ہے حالانکہ پہلا پکس جو ہے دوسرے پر آروپ لگا رہا ہے لیکن جو پہلا پکس ہے وہ دوسرے پر آروپ لگاتا ہوا نظر آر اور دوسرا پہلے پر آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں پکسوں کے کافی لوگ جو ہیں گمبی روپ سے گھائل ہو جاتے ہیں لہو لوان حالت میں کرنال کے سرکاری ہسپیٹل میں لائے جاتا ہے پولیس اس معاملے میں کیا کچھ کاروائی کرتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی ہماری آپ لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں کامل مدہ کرنال ویکنگ نیوز کرنال